ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل میں سمیتہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں جو ٹپ شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ کے لئے ہیلپفل ہو سکتی ہیں میرے تو کچن میں کافی کام آتی ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی وہ ضرور پسند آئیں گی اگر یہ ٹپ آپ کو پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھی ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیں جو نئی ہیں چینل پر پلیز بیل بٹن ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چھلیے بینا دیری کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو فرسٹ ٹپ کلیننگ ریلیٹڈ ہے اور وہ بھی ہے ہمارے جو سکرب اور جونے ہوتے ہیں ان کے لئے میں یہاں پر کوری کا آیوز کرتی ہوں آج کل سکربر لیکن اس میں بہت جلدی جرم بلٹ اپ ہونی کی چانسز رہتے ہیں تو اس کو میں کس طرح سے سولپ کرتی ہوں وہی اس ٹپ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ہلکا سا گرم پانی لیا اس میں میں نے ایٹ کیا ہے تھوڑا سا ڈیٹرجنٹ اس کے ساتھ بیکنگ سوڈا اور وینیگر تو یہ تینوں چیزیں ہمیں ایک ایک چمچ کے حساب سے ایٹ کرنی ہے کل کونٹیٹی میں ہو تو یہاں پر یہ ہلکے گرم پانی میں میں نے ایٹ کیا ہے اگر آپ کو لمبے ٹائم تک کے لئے چھوڑنا ہے یعنی کہ یہ ایک دو گھنٹے آپ چھوڑ سکتے ہیں ان کو ایسے ہی تو آپ ایسے ہی ڈپ کر کے ان کو چھوڑ دیں پٹ میں آپ کو ایمیڈیٹلی دکھا رہی ہوں تو میں اسے گیس ٹوپ پر رکھ دوں گی اور اس پانی کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے آپ دیکھیں گے جیسے ہی پانی ہلکا ہلکا بھی گرم ہونا شروع ہوئے یہاں پر اس میں سے ساری گندگی نکلنی شروع ہو گئی ہے اور پانی کا کلر اقدم چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو جرمز ہیں اس طرح سے پانی کو گرم کرنے سے اور وینیگر کی ہلپ سے وہ کل ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جون اقدم کلین ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو ان کو دس پندر منٹ اور چھوڑ سکتے ہیں اسی طرح سے اس گرم پانی میں بچ میں آپ کو دکھاؤں گی اب انہیں کلین کر کے اور آپ امیڈیٹ اس کا چینج دیکھیں گے کتنا گندہ یہ جونہ ہو رہا تھا جونہ باہر سے گندہ نہ بھی لگے لیکن اس میں جرم بلٹ اپ کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو ریگلور بیسز پہ ہمیں اسے کلین کرنا چاہیے یہاں پر میں نے رننگ وارٹر میں اسے دیکھے کلین کر لیا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کتنا کلین اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے یعنی کہ یہ بہت اچھے سے کلین ہو گیا ہے تو اسی طرح سے جو دونوں جونے میں نے اور لیے ہیں سکراب ان کو بھی میں اسی طرح سے کلین کر لوں گی میرے پاس دو سنکھ ہیں تو دونوں میں الگ الگ میں رکھتی ہوں اس طرح سے ان کو اس طرح سے ڈرائے کر کے اگر دھوپ آ رہی ہے اس ٹائم پہ تو آپ دھوپ میں ضرور رکھیں اور پھر ان کو ریوز کریں تو یہ اگدم جرم فری اور کلین ہو گئے ہیں ہمارے جونے اور سکراب نیکس ٹپ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو ہمارے کپر کے برطن ہوتے ہیں وہ اگدم کالے پر جاتے ہیں آپ دیکھی رہے ہیں ایک اگدم شائنی ہے اور اگدم بلاک ہے تو یہ شائنی والا جو ہے یہ اس طرح کی کنڈیشن میں تھا پہلے ایک چھوٹی سی پتیلی ہے جس میں کپر کی کوٹنگ ہے اس میں میں اکثر جو ہماری سبجیاں بچ جاتی ہیں لیفٹ آور فوڈ جوتا ہے اس کو رکھتی ہوں اور اسی میں میں گرم کرتی ہوں تو اس وجہ سے باہر سے کافی برن ہو گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں ڈالی ہے کھٹی دہی دہی کا کھٹا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ساتھی اس میں میں نے ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے نمک سے یہ بہت اچھے سے سکراب ہوتا ہے تو کھٹی چیزوں سے آپ اس طرح کے کپر اور تامے کے برطنوں کو بہت ایزیلی کلین کر سکتے ہیں میں نے اس طرح سے لگا کے اس کو چھوڑ دیا تھا دس پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہیں کہیں سے یہ بلکل کلین ہونا شروع ہو گیا ہے یہ جلنے کی وجہ سے اس طرح سے کالا ہوا ہے تو اس کو ہمیں ہلکا سا رب کرنا پڑے گا ادھر ویس اگر آپ کے پوجہ کے برطن ہے تو ان کو آپ بس دہی لگا کے چھوڑ دیں آپ کو رگڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر میں تھوڑا سا وینیگر ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ فلیٹ سرفش ہے اور دہی نیچے کی طرف آ گئی ہے تو بس اس میں وینیگر ڈال کے اس کو اور تھوڑا سا کھٹاس اس میں آ جائے گی اور یہ بہت ہی اچھے سے کلین ہو جائے گا تو بس اس کو دہی اور وینیگر کے ساتھ ہم اچھے سے کلین کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کے داگ ایک دم کلین ہو گئے جو جلے ہوئے ہیں وہ بھی رب کرنے سے کلین ہو جائیں گے اور بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہے جیسے ریگولور ہم کلین کرتے ہیں اپنے ورطنوں کو بلکل ویسے ہی میں کلین کر رہی ہوں اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کتنی کلین یہ ہو گئی ہے میں نے جو سٹارٹنگ میں آپ کو دکھائی کتنی چمکتی ہوئی تھی وہی یہ پتیلی ہے اور دیکھیں کتنا صاف یہ ہو گیا ہے بس اس طرح سے بہت ہی کم ایفرٹ میں آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں تو بس اب اس کو رننگ وارٹر میں میں اچھے سے کلین کر لوں گی اور کلین کرنے کے بعد بھی آپ اس کو ایز اٹس نہیں رکھ دیں اس کو آپ کپڑے سے وائپ کر کے رکھیں کیونکہ جو پانی کے داغ ہیں وہی اس کے اوپر بلیک سپوٹ بنا لیتے ہیں تو اس کو ایمیڈیٹلی آپ ڈرائے کر لیں اور اس طرح سے فونچ لیں اچھے سے اس کے بعد آپ اسے رکھیں گے تو یہ ایسی ہی رہے گی جب تک کہ نیکسٹ آپ یوز نہیں کرتے یا اس کے اوپر کوئی پانی کے داغ نہیں آ جاتے تو یہاں پر آپ کلیر ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کیسا تھا پہلے اور کیسا ہو گیا ہے ساتھ ہی میں آپ کو ایمیڈیٹ ڈیفرنس دکھانے کے لئے دوسری پتلی دکھا رہی ہوں جو اسی کی طرح ہے اور وہ بھی میں ریگلر یوز کرتی ہوں تو اس طرح سے کالی ہو جاتی ہیں بھر اگر آپ کلین کریں گے تو وہ ایک دم نئی جیسی بھی ہو جاتی ہیں تو بہت ایزی ہے اس کو کلین کرنا آپ یہ ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں آج کی یہ لاسٹ اپ آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے دیوالی جسٹ اب گئی ہے ابھی اور سب کے گھر میں یہ کھیل بچی ہوئی ہے کسی کے ہاں ایک پیکٹ کسی کے کافی ساری بچے پہلے بہت کھاتے تھے کھیل وغیرہ لیکن آج کل کے بچے یہ سب پسند نہیں کرتے ہیں تو ہمارے یہ پوجہ کے لئے تو آتی ہی ہے بھر اس طرح سے ویسٹ ہو جاتی ہے پھر یہ رکھے رکھے سل جاتی ہے تو اس کی میں نے لاسٹ ایر بھی آپ کو ایک ریسپی شیئر کی تھی جس سے میں نے کھیل کا اوپما بنایا تھا بھر آج میں اوپما نہیں بنا رہی ہوں میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کی ہے کھیل کی نمکین تو اس میں تھوڑے سے جو دھان کے کور ہوتے ہیں ان کو آپ ہٹا لیجئے کیونکہ وہ موہ میں آئیں گے تو اچھی نہیں لگیں گے ایسے یہ صاف ہی تھی پوری کھیل تو اس طرح سے یہ کھیل میرے پاس ہے اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ یہ بھنے والے چنی ہیں ساتھی ہے مو فلی کوکونٹ جو ڈرائے والا ہوتا ہے اس کو میں نے اس طرح سے سلائس کر لیا ہے خوب سارے کری پتے اور ہری مرچوں کو چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے اب ہم ایک کڑھائی کو گرم کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے آئل آئل آپ کوئی بھی اپنی چوائس کا ڈال سکتے ہیں یا گھی میں بھی ان کو فرائے کر سکتے ہیں بسکلی ہمیں یہاں پہ مو فلی اور ناریل کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اس میں آپ کوئی اور ڈرائے فروٹ وغیرہ بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اس میں کیا کیا چیزیں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تیل اچھا گرم تھا تو مو فلی ایک دم اس میں دیکھئے فرائے ہو گئی ہے تو بس ان کو ہم نکال لیں گے اور آج کو تھوڑی سی کم کر لیں گے کیونکہ ابھی ناریل ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور بھونے چنے بھونے چنے ویسے ان کو ضرورت نہیں ہے بھونے کی پھر ایک گولڈن سا کلر ان کے اوپر آ جائے اور تھوڑے کرسپ ہو ہو جائیں اس لئے میں اس میں ناریل اور چنے دونوں ساتھ ساتھ میں ہی ڈال دوں گے اور انہیں بھی ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اور فرائے کر کے ان کو ہم نکال لیں گے اس ٹائم پہ اگر آپ کو ڈرائی فوڈ اس میں ڈال رہے ہیں تو وہ بھی آپ اسی طرح سے فرائے کر کے ان کو سائیڈ نکال لیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے تیل کافی گرم ہے اور سٹیل ہی کڑھا ایک دم گرم ہی رہتی ہے کافی دیر تک تو اس میں دیکھیں کافی جلدی یہ سرہ سے بھون گئے ہیں اور یہ چنے آلڈی بھونے ہوئے ہیں تو ان میں زیادہ آپ کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے جس ان کو ایک کلر لانے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اب بچا ہوا جو آئل ہے اس کو ہی ہم یوز کرنے والے ہیں تو اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ کری پتے اور اس کے ساتھ گرین چلی اور ان کو بھی تھوڑا سا تڑکنے دیں گے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہینگ فلیور کے لیے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ہلدی کلر کے لیے اور تھوڑی سی ریڈ چلی یہ جس ہم ابھی اس کا کلر لانے کے لیے کر رہے ہیں جو مسالے ہمیں ڈالنے ہیں وہ ہم بعد میں ڈالیں گے کیونکہ اس ٹائم پہ ڈالیں گے تو وہ جل جاتے ہیں اس کے بعد جو کھیل میں نے رکھی تھی ایک کٹورہ بھر کے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس کو اب اچھے سے مکس کر دیں گے اس ٹائم پہ میں نے گیس بند کر دی ہے کیونکہ اس میں اب ہم ملائیں گے باقی کے مسالے تو آپ مسالے چاہے تو ایک کٹوری میں پہلے مکس کر کے رکھ لیں اور پھر ایک ساتھ ڈال دیں میں یہاں پہ جس ایسے ہی ایڈ کر رہی ہوں سپون سے تو ایک چمچ میں نے ریڈ چلی پاودر ڈالا ہے ایک چمچ میں کالا نمک ہاف سپون ڈالا ہے جیرہ پاودر اور ایک بڑا چمچ بھر کے میں اس میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ یہ چاٹ مسالہ میں گھر پر ہی بناتی ہوں تو مجھے اس میں پتا ہے کیا کیا چیزیں ہیں تو حساب سے میں نے اس میں ایک چمچ ڈالا ہے آپ اگر مارکٹ کا یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کتنا کھٹا کیسا ہے اس کا ٹیس اس کے حساب سے آپ ایک ایڈے سپون ڈال سکتے ہیں اب سارے جو ہم نے فرائی کیے تھے ناریل اور چنے وہ بھی میں نے اس میں آٹ کر دیے ہیں اور اب میں نے گیس آن کی ہے تاکہ ان کو ایک ساتھ ہم بھون لیں اس میں جو آئل تھا وہ بھی میں نے پیپر ٹاول پہ نہیں ابزورب کیا ہے وہ اسی میں رہنے دیا ہے جو ڈرائی فوٹ ہم نے ڈالے تھے کیونکہ اس میں جو آئل ہوگا وہ اس کو help کرے گا اس میں جو مسالہ ہم نے ڈالا ہے وہ اس میں آرام سے چپک جاتا ہے اگر اس میں آئل نہیں رہے گا ڈرائیڈر وہ رہیں گے تو مسالہ چپکے گا نہیں تو اس طرح دیکھیں کافی اچھے سے اب یہ سوکھے سوکھے لگ رہے ہیں پہلے اس میں آئل لگ رہا تھا بھر اب یہ کافی ڈرائے ہو چکے ہیں تو بس ایسی ہلکی آنچ پہ اس کو سیک لیں گے ساری چیزیں اکسار ہو جائیں سارے مسالے اکسار ہو جائیں بس اس کو اب ہم نکال لیں گے بول میں اور یہ ہمارا ایک کھیل والا مکشور ریڈی ہے ایوننگ میں ہم لوگ چائے کے ساتھ کچھ بھی جنگ کھاتے ہیں اس کیس میں آپ یہ کھا لیں پورا کٹورا بھر کے بھی اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کو بہت لائٹ فیل ہوگا اور کافی کرنچی یہ بنتا ہے اپنے حساب سے آپ اس میں چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں جس میں نے بیسک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہ دیکھیں کافی کرسپی ہے اور خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے اس میں ناریل کی کیونکہ ناریل سکھنے کے بعد بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا کھیل والا مکشر ریڈی ہے جسے آپ اپنی ایوننگ چائے کے ساتھ انجوائ کر سکتے ہیں ویسے تو یہ کانٹیٹی ایک ہفتے کے لیے کافی ہے بٹ یہ اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ ایک بار آپ کھانا شروع کرتے ہیں پھر آپ اپنا ہاتھ نہیں روک سکتے تو یہ بہت زیادہ نہیں چلنے والا ہے تو تھوڑی تھوڑی کانٹیٹی میں بنائیں اور انجوائ کریں تو یہ تھی میری آج کی ٹپس امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو یہ ٹپس پسند آئی ہیں تو لائکز ضرور کریں ساتھ ہی اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کریں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا کونسی ٹپس اچھی لگیں اور میں ملتی ہوں آپ سے کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی تانکیو 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 تانکیو